فلسطین کے ایک اسکول میں استانی نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انام کا وعدہ کیا کہ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نیا جوتہ ملے گا ٹیسٹ ہوا سب نے یکسہ نمبر حاصل کیے اب ایک جوڑا سب کو دینا ناممکن تھا اس لیے استانی نے کہا کہ چلے کرہ اندازی کرتے ہیں جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نیا جوتہ دیں گے اور کرہ اندازی کے لیے سب کو کاغس پر اپنا نام لکھنے اور ڈبے میں ڈالنے کو کہا گیا استانی نے ڈبے میں موجود کاغس کے ٹکڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور پھر سب کے سامنے ایک ٹکڑا اٹھایا جو ہی کھلا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالکریم سب بچوں نے تالیاں بجائی وہ اشکبار آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انام اصول کیا کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتے سے تنگ آ چکی تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں لاچار تھی اس لیے جوتوں کا یہ انام اس کے لیے بہت مانی رکھتا تھا جب استانی گھر گئی تو روتی ہوئی یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونی کی وجہ دریافت کی تو استانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونہ وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دگر بچوں کے احساس اور اپنی بے حصی پر آتا ہے جب میں نے ڈبے میں موجود دگر کاغس کی ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام لکھ دیا تھا وفا عبدالکریم ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کے درد اور کرب محسوس ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں جس کا مجھے افسوس ہے میرے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے ہمارے کئی اصلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات صدقات اور زکاة اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے جب پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی کہ اس سے بچوں کے اندر بچپن سے انفاق کی صفت اور گریبوں اور لاچاروں کا حساس پیدا ہوتا ہے